سپریم کورٹ میں چھبیسویں آئینی ترمیم کو چیلنج کر دیا گیا عدالت سے چھبیسویں آئینی ترمیم کل ادم قرار دینے کی استعدا کی گئی ہے مزید جانتے ہیں ڈان نیوز کے نمائندے عمر مہتاب برنی سے عمر بتائی گئی ہے درخواست کس کی جانب سے دائر کی گئی ہے اور کیا موقف اختیار کیا گیا ہے؟ آج جبن کو سپریم کورٹ میں چھبیسویں آئینی ترمیم کو چیلنج کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ کو چھویسویں آئینی ترمیم کا لدم قرار دینے کی استعداد جو ہے وہ کی گئی ہے محمد انس نامی شہری نے وکیل ادنان خان کے ذریعے یہ درخواست دائر کی ہے چھویسویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست میں وفاق کو فریق بنایا گیا ہے درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس قانون سازی کا اختیار ہے دو تہائی اکثریت سے آئین میں ترمیم کی جا سکتی ہے پارلیمنٹ کو عدالتی امور پر تجاویز دینے کا اختیار نہیں درخواست میں کہا گیا ہے کہ چھویسویں آئینی ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانکے اور اداروں کے درمیان اختیارات کی تقدیم کے خلاف ہے آئینی ترمیم کے ذریعے